موسیقی نمسکار اس وشے سماچار بولٹن میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں نکھل اور میرے ساتھ ہے میری سہیوگی بینا سنگھ اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس سمای کی ہیڈ لائنز پر پردھار منتری نریندر موڈی آج گواہٹی میں گیارہ ہزار کروڑ روپے سے ادھک کی وکاس پریوجناؤں کی کریں گے شروعات ماں کاماکیاں دیو پریوجنہ کی بھی رکھیں گے آدھارشلہ دیش بھر میں آج سے بھاجپا کا گاؤں چلو ابھیان ہوگا شروع ابھیان کا مقصد کے اندر سرکار اور راج سرکار کی جن کلیانکاری یوجناوں کو انتمند ویکتی تک پہنچانا یمن میں ہوتی ودروہیوں کے نیانترن والے علاقوں میں امریکہ اور بریٹن نے کی ایر سٹرائک تیرہ ستھانوں پر چھتیس جگہوں کو بنایا گیا نشانہ چلی کے جنگلوں میں لگی آگ نے مچائی بھین کر تباہی چیالس لوگوں کی موت گیارہ سو سے ادھک گھر جل کر ہوئے راک اور انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹسٹ میچ کے تیسرے دن آج بڑی بہت کے ارادے سے اترے گی بھارتیے ٹیم دوسرے دن بھارت نے بنائی 171 رن کی بہت دوسری پاری میں بغیر وکٹ خوئی بنائے 28 رن اور آئیے اب ان خبروں کو وستار سے دیکھتے ہیں پردھار منطری نریندر مودی آج گواہٹی میں گیارہ ہزار کرون روپے کی لاغت والی پریوجناو کا ادھاٹن اور آدھار چلا رکھیں گے تیر سستلوں کی یادرہ کرنے والے لوگوں کو پردھار منطری کا ایک پرمک فوکس کشیتر رہا ہے اس پریاس میں اٹھائے گئے ایک قدم میں پردھار منطری جن پرمک پریوجناو کی آدھار چلا رکھیں گے ان میں ماں کاماکیا دیو پریوجنا شامل ہے جسے پورو ترک شیتر یوجنا کے لیے پیم مودی کے وکاس پہل کے تحت منظوری دی گئی ہے یہ پریوجنا کاماکیا مندر آنے والے تیرثیاتریوں کو وشستریے سفدھائے اپلبد کرائے گی پیم چونتیس سو کروڑ روپے سے ادھک لاغت کی کئی سڑک 99 پریوجناو کی آدھار چلا بھی رکھیں گے جن میں 38 پلو سہت 43 سڑکیں شامل ہیں پردھار منطری دولا واری سے جگوری اور وشنات چاریالی سے گوہ پور تک کی دو فور لین پریوجناو کا ادھاٹن کریں گے پردھار منطری راج میں کھیل بنیادی دھانچے کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی پریوجناو کی آدھار چلا رکھیں گے ان پریوجناو میں چندرپور میں ایک انتراشتیے مانک کھیل اسٹیڈیم اور نہرو اسٹیڈیم کو فیفا مانک فوٹبال اسٹیڈیم کے روپ میں انت کرنا شامل ہے پی ام گوہاٹی میڈیکل کالج اور اسپتال کے بنیادی دھانچے کے وکاس کی بھی آدھار چلا رکھیں گے اس کے علاوہ وہ کری بنگل میں ایک میڈیکل کالج کے وکاس کی آدھار چلا بھی رکھیں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی آگامی لوگ سبح چناو کو لے کر آج سے راستر ویعاپی گاؤں چلو ابھیان کی شروعات کرے گی یہ ابھیان گیارہ فروری تک چلے گا اس دوران سات لاکھ گاؤں اور شہر کے ہر بوت پر پارٹی کارکرتاؤں کی موجودگی رہے گی اس ابھیان کے تحت پارٹی کے نیتا موڈی سرکار کی اپلمدھیوں اور یوجناوں کو جن جن تک پہنچائیں گے ان میں لگ مگ تیس لاکھ کارکرتاؤں بھانگ لیں گے اس ابھیان کا ادھش موڈی سرکار کے کام کو انتم ویکتی تک پہنچانا ہے اس کے ابھیان کے تحت سنگٹھن کے نو سو اٹھاسی زلوں اور سولہ ہزار ایک سو اٹھاسی منڈلوں میں پرسکشن شیور آئیوجد کیے جائیں گے اور فیجی کے اوپ پردھار منتری بیمان پرساد آج سے ایک سبتہ کی بھارت یاترہ پر نئی دلی پہنچے گے پرساد 22 جنوری کو ہوئے پران پرتشتہ سمارو کے بعد آئیودھیا کا دورہ کرنے والے پہلے ویدیشی نیتا بھی ہے ویمان پرساد کل ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جائشنگر کے ساتھ بیٹھک کے ساتھ ساتھ سکشہ راجمنتری راجکمار رنجند سنگھ سے ملاقات کریں گے چھے فروری کو وہ انتر راشتیے کارکرم کے علاوہ راشتیے راجدھانی میں ایک کارکرم میں بھاگ لیں گے اور انہے کارکرموں کے لیے ساتھ فروری کو گوہ جائیں گے آٹھ فروری کو ان کا آئیودھیا جانے کا کارکرم ہے نو فروری کو پرساد احمد آباد کے لیے پرستان کریں گے اس کے بعد گاندھی نگر کا دورہ کریں گے بیمان پرساد نے اس سے پہلے فروری دوہزار تئیس میں بھارت کا دورہ کیا تھا اور امریکہ اور برٹن نے کل یمن میں ہوتھی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہوتھیوں کے کم سے کم چھتیس ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ان حملوں کا ادیش ایران سمرتھت سموہوں کو ختم کرنا اور ان کو کمزور کرنا ہے ہوتھیوں کے خلاف نوینتم حملے جہازوں اور لڑاکو ویماروں دوارہ شروع کیے گئے یہ حملے شکروار کو ایراک اور سیریا میں ہوئے ہوای حملے کے بعد ہوئے ہیں جس میں ایرانی سمرتھت بنیشیا اور ایرانی ریولوشنری گارڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا اس سے پہلے پچھلے سبتاہ جارڈن میں تین امریکی سانک مارے گئے تھے جس کے بعد امریکہ لگاتار ان سموہوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور روس کے کمزے والے شہر لسیچانسک پر یوکرین کے حملے میں چالس لوگوں کی موت ہو گئی روس کے آپاتکالین منترالے نے کہا کہ حملہ ایک بیکری پر ہوا جہاں سبتاہت پر کافی لوگ آتے ہیں لسیچانسک میں روسی آپاتکالین منترالے کے کرمچاریوں نے ملبے کے نیچے سے بیس لوگوں کے شو برابط کیے ہیں جس عمارت پر بمباری ہوئی ہے وہ پوری طرح سے نشٹ ہو چکی ہے منترالے نے پہلے کہا تھا کہ اس کے کارکرتاؤں نے دس لوگوں کو بچایا اور انہیں اسپتال پہنچایا ہے یوکرینی ادھکانیوں نے گھٹا پر کوئی بیان نہیں دیا ہے اور چلی میں گھنی آبادی والے علاقے کے آسپاس کے جنگلوں میں لگی بھیشن آگ سے اب تک چھیالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے مرتکوں کی سنکھیا کے بڑھنے کی آشنکہ ہے وہی آگ سے لگ بھگ گیارہ سو سے آدھک گھر جل کر نشٹ ہو گئے چلی کے مدھ اور دکشن میں باندھ میں جنگل آگ کی چپیٹ میں ہے جہاں اس سبتاحت تاپمان آسامانی روپ سے آدھک رہا سب سے گھا تک آگ بال پارائیسوں کشیتر میں لگی ہے سرکار نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلے کوئلپیے اور ویلا علیمانہ قضبوں کے پاس شکروار سے دو بار آگ لگنے سے کم سے کم آٹھ ہزار ہیکٹیئر زمین کو نقصان پہنچا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے گھوشنا کی ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گی جس نے اس کے سنستاپک اور پاکستان کے پور پردھار منتری عمران خان اور ان کی پتری اور ان کی پتنی بشرا بیوی کو غیر اسلامی نکاح معاملے میں سات سال کی سزا سنائی ہے تو عمران اور ان کی پتنی کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے دو ہزار بائیس کے بعد سے یہ خان کی چوتھی سزا ہے اور آٹھ فروری کے چناووں سے پہلے راجنیتک دل کے سنگٹ گرست سنستاپک کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں ورشت سویل نیائدھیش قدرل طلعہ نے خان اور ان کی بشرا بیوی کو سزا سنائی اور راول پنڈی کے عدیالہ جیل پریسر میں دمپتی پر پانچ لاکھ روپے کا ذرمانہ بھی لگایا اور خبر کرکٹ کے میدان سے بھارت اور انگلنڈ کے بیچ وشاکہ پٹنم میں کھیلے جا رہے ہیں دوسرے ٹسٹ میچ میں آج تیسرے دن کا مقابلہ کھیلا جائے گا بھارتی ٹیم کی کوشش اپنی برہت کو اور مضبوط کرنے کی ہوگی دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے دوسری پاری میں بینا کسی نقصان کے اٹھائیس رن بنا لیے ہیں بھارت کی اور سے یششوی جائسوال پندرہ اور کپتان روحید شرمہ تیرہ رن بنا کر ناباد ہے اس پرکار اب تک ٹیم انڈیا کے پاس ایک سو اکتر رن کی بڑھت ہے اس سے پہلے انگلنڈ کی ٹیم اپنی پہلی پاری میں دوسو ترپن رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی انگلنڈ کے لیے سب سے زیادہ چھیتر رن جیک کراؤلی نے بنائے اس کے علاوہ انگلنڈ کا کوئی بھی بلے باز کچھ خاص نہیں کر سکا سیتالیس رن بنانے والے بین سٹوکس ٹیم کے لیے دوسرے سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز رہے وہی جسپرید بمرا نے بھارت کے لیے چھے وکٹ چٹکائے اس کے علاوہ کلدی پیادہ انہیں تین اور اکشر پٹے لے ایک وکٹ لیے اور بھارت نے پاکستان کے اسلام آباد میں چل رہے ڈیویس کپ دوہزار چوبیس وش گروپ ون پلی آف میچ میں دو شونی سے بڑا تحاصل کر لی ہے پرتیو گیتہ کے پہلے دن راج کمار رام ناثن نے انبھاوی احسام الحق قریشی کو چھے سات سات چھے چھے شونی سے ہرائیا جبکہ شریرام بالا جی نے اکیل خان کے خلاف سینہ ستس میں ایک بہترین جیت حاصل کی اب رویوار کو یوگل مقابلے میں یوکی بھامری اور ساکیت مائنینی کا مقابلہ پاکستان کے مزمل مرتضہ اور برکت اللہ سے ہوگا اس کے بعد ریورس سنگلز مقابلے ہوگے جہاں شریرام کا مقابلہ قریشی سے ہوگا اور راج کمار کی بھلد اکیل سے ہوگی تو اس وشے سمچار بولٹن میں بس اتنا ہی ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار